اے درود پادی کتاب دلائل الخیراشری ساڑھے حضرت صاحبان بھی بقائدہ عیدہ وظیفہ کر دے بزرگ پنجا پنجا سال سٹھ سال ستر ستر سال تمام صلاح صلح بزرگ عید آمیر رہے پڑھ دے رہے اے درود پادی کتاب ایک منظرہ روکیو نا آواز کھو نا اے دلائل الخیراشری مختلف مسخنے دے یہ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کی ترتیب لگائی سارے سیغے درود پاکس میں جمع کیے محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں آپ نے یہ کتاب کس طرح لکھی واقعہ کیا بنا سبب کیا بنا امام محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ ایک علاقے میں گئے وہاں پر نماز کا وقت آگیا آپ کھڑے ہوئے تاکہ نماز کے لیے وضو کریں آپ کے پاس کوئے میں صرف پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول تھا نہ رسی تھی امام محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئے میں سے پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول نہ رسی آپ کوئے کے گردہ گھومنے لگے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی نہ ڈول نہ رسی فَبَيْنَمَا هُوَا كَذَالِكَ اِذْ نَزَرَتْ اِلَيْهِ سَبِيَّةٌ مِنْ مَكَانٍ عَالِمٍ آپ اس کوئے کے گردہ گھوم رہے تھے پریشان تھے کہ اس بستی میں بلند مکان سے ایک بچی نے دیکھا چھوٹی بچی نے فَقَالَتْ لَهُوْ مَنْ عَنْتَ اس بچی نے کہا بابا جی آپ کون ہو فَأَخْبَى رَحَا امام محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بارے میں اس بچی کو بتایا ایک بلند مکان سے ایک بچی نے جب دیکھا کہ یہ بزرگ پریشان ہے کوئے کے گرد گھوم رہے کہنے لگی من انتا آپ کون ہو فَأَخْبَى رَحَا انہوں نے اس بچی کو بتایا فَقَالَتْ لَهُوْ اَنْتَ الرَّجُلُ اللَّذِهِ يُسْنَ عَلَيْكَ بِالْخَيْرِ بچی نے کہا اے اللہ کے بلیو آپ وحی ہو جو ہمارے علاقے میں بڑے مشہور ہو جن کی بڑی تعریف کی جاتی ہے جن کی ولایت کا دنکہ بج رہا ہے جن کی بڑی تعریف کی جاتی ہے اور آپ پریشان ہو کہ میں پوئے میں سے پانی کس طرح نکالوں نہ ڈول ہے نہ رسی میں پوئے میں سے پانی کس طرح نکالوں اتنا کہا وَبَسَقَتْ فِلْبِير اور اس بچی نے پوئے میں تھوک دیا لواب ڈال دیا تھوک دیا جب تھوکا فَفَادَ مَا اُحَا حَتَّى سَاحَ عَلَى وَجْحِ الْأَرْضِ جب اس بچی نے پوئے میں تھوکا پوئے کا پانی جوش کھا کر اوپر آ گیا وَبَسَقَتْ فِلْبِير بچی نے پوئے میں تھوک دیا فَفَادَ مَا اُحَا پوئے کا پانی جوش کھا کر کوئے سے باہر آ گیا حَتَّى سَاحَ عَلَى وَجْحِ الْأَرْضِ اور کوئے کا پانی بغیر ڈھول اور رسی کے باہر نکل کر دہنے لگا فَقَالَ الشَّيْخُ بَادَنْ فَرَغَ مِنْ بُدُوِئِهِ حضرت محمد بن سلمان الجزولی آپ نے اس پانی سے وضو فرمایا نماز ادا کی اور اس کے بعد اس بچی کو کہنے لگے اکسم تو علی کے بیمان ملتی حاضر مرتبہ تھا کہنے لگے ہیں بچی یہ بتا یہ مرتبہ ملا کہا سے سبحان اللہ اکسم تو علی کے میں تجھے اکسم دیتا ہوں بیمان ملتی حاضر مرتبہ تھا اے بچی یہ بتا یہ مرتبہ ملا کس طرح فَقَالَ لَكَسْرَتُ السَّلَاةِ عَلَى مَنْ کَانَ اِذَا مَشَافِلْ بَرٍ بچی کہنے لگی یہ مرتبہ اس طرح ملا کہ میں کس طرح کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ بے درود و سلام کے وزانے پر سبحان اللہ بچی کہنے لگے بچی کہنے لگے سیدنا محمد وآلہ وسلم بچی کہنے لگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ مرتبہ اس طرح ملا کہ میں کس طرح کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام محمد بن سلمان الجزولی آپ نے قسم اٹھائی کہ اب میں بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانوں والی یہ کتاب لکھوں گا اور آپ نے یہ کتاب لکھی جس کو دلائل الخیراش شریف کہا جاتا ہے اور یہ پوری دنیا میں امت کے بڑے بڑے اولیاء کا وظیفہ رہا ہے اور اب بھی ہے اور سال ہا سال اولیاء اس پر قائم ہیں علماء کا ہر سلسلے کے اولیاء کا یہ وظیفہ رہا ہے بچی نے تھوکا پانی ابل کر باہر آ گیا فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں یہ مرتبہ کس طرح پایا بچی کہنے لگی نہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے کوش کرتی ہیں جب اتنا کہا تو امام محمد بن سلمان الجزولی نے قسم اٹھائی آپ نے فرمایا آپ نے قسم اٹھائی کہ اب میں بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانوں والی کتاب لکھوں گا اور آپ نے یہ مبارک کتاب لکھی سلسلہ نقش بندیادہ درود خیزری شریف عوضی بھی اجازت آپ نے سلسلہ درود پاک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد بیعدد کلی معلوم انک بیعدد کلی معلوم انک اید بھی اجازت ٹھیک ہے جی سلسل اللہ سلسل اللہ